شہزادے تو یہاں پر نہیں ہے رکھتا ہے شہزادے چلے گئے اچھا تو شہزادے کو یہاں سے باہر نکالنے کے لیے چال چلی دی شکفتہ بیگم نے مگر تو کہیں بھی چلے جا شہزادے مجھے پتا چلے جائے گا خوش قسمت ہے کہ آپ کا بنا کھانا کھانے کے لیے شہزادے تھوڑے اور دیر رکھ گئے تھے ورنہ ہیوان سے عوام کو بچانے کے لیے وہ رات ہوتے سے ہی نکل جاتے ہیں کتنی بولی ہے مرچینہ ماں بیٹھے دونوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتی ہے آپ چلی ہم آپ کو کمرے تک لے کر چل دے بہتر ہوگا آپ رات کا کھانا تیار رکھیں جی شہزادی بہت اچھی چال چلی ہے میرے ساتھ ماں بیٹھے نے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ علی کی چلاکی کو کوئی مات نہیں دے سکتا شہزادے تو جہاں کہیں بھی گیا ہے آس تو تجھے میں ڈھونڈ ہی لوں گا آج پتا چل جائے گا شہزادے تو عوام کی حفاظت کرنے والا ہے یا پھر انہیں مسیبت میں ڈالنے والا خیرے شام تو یہاں بڑا کر ختم ہو گئے ساتھ ماں جی pick ساتھ موسیقی 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 سمشیر تو میرے پاس نہیں ہے اس وقت اور بینا سمشیر کے اس حیوان پہ کابو پانا نہ ممکن ہے نجانے کس نے یہ نیچے کا دروازہ کھول دیا کوئی آ تو نہیں گئے اندر شگوپتہ ویگم کو پتا چل گیا تو مجھے جان سے ہی مار دیں گی ہے کون ہے یا کون ہے یہ ہے کون ہے یہ ہے کون ہے موسیقی کون ہے موسیقی باکنی کون ہے موسیقی ہی موسیقی بہت قطرناک ہے میں مرچینہ کو اس کے آس پاس بھی نہیں رہنے دے سکتا مجھے مرچینہ کو بچا نہ ہوگا عبران رات کا کھانا تیار ہوا ہاں جناب باورچی کھانے میں نہیں ہے پہلے ہی دن کام چھوڑی ملنے دوستے اس دپان کو پھر بتاتے ہم اسے عبران 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 ہم آپی کو ڈھونڈ رہے تھے کہاں تھے آپ عبران میہ تیکھا کم ہے میٹھا زیادہ ابھی تک رات کا کھانا کیوں نے تیار ہوا ہے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں شہزادے اس کام کو انچام دینا ہے جس کے لیے ہم مرچینہ کو یہاں لے آئے ہم آپ سے کچھ پوچھ رہے ہیں جواب دیجئے ہمیں آپ ہوش میں تو ہے آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ دھیان کا ہے آپ کا ابھی انگلی کٹ جاتی ہے آپ کی یہ کیا بتب ایزی ہے آپ کی حمد کیسے ہوئی ہمارے ساتھ یہ گستاکھی کرنے کی ہم سپائیوں کو بلا کر آپ کی تکڑے تکڑے کروا دیں گے گستاکھی مارف شہزادی پر محل میں سب لوگ بس اس حیوان کی بات کر رہے تھے تو ہمارے دماؤں کی بے بس وہی حیوان حیوان چل رہا تھا ہم بہت ڈھل گئے تھے تو جب آپ سامنے آئیں تو بس ایسا لگا کسی اپنے کو دیکھ لیا اور آپ کو کھلے لگا بیٹھے وہ حیوان نہ جانے ایروز کتنے بے گناہوں کو جان سے مار دیتا ہے روز رات کو نہ جانے کتنے اپنے اپنوں سے بچھڑتے ہیں ہم اس تھوڑے سے خوف سدا ہو گئے تھے ہم سے گستاکھی ہو گئے ہیں ہمیں ماف کر دیچے ہیں آپ کا خوف لازمی ہے یہ جو حیوان ہے وہ بہت کھنکھار ہے لیکن آپ ڈرگے مت آپ کا ہاتھ دیچے ہمیں موسیقی تیرا میرا ناتا صدی پرانا تیرا میرا ناتا موسیقی تیرے آنے کی آن دے سکون اور راہ تیرا میرا ہم سفر ہے ہم نوان موسیقی 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 کیسے بتاؤں میں تمہیں مرجینا کہ جس شہزادے پر تمہیں اتنا اعتبار ہے حصل میں وہی حیوان ہے ویسے شہزادی آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ حیوان ہی شہزادی آپ کو شہ گپتہ بیگم نے یاد کیا جی ابھی آتے آپ اپنا دھیان رکھئے گا شکریہ شہزادی یہ دیکھ کر بہت اچھا لگا مجھے مرجینا کہ تم ابھی بھی میری کتنی فکر کرتی ہو اب بس جل سے جل دو شہزادے کا سچ تمہارے سامنے لے کر آنا ہے مجھے کہ وہ کوئی شہزادہ نہیں پلکی ایک حیوان ہے اب اس سچ کے سامنے آنے کے بااد میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے جا پاؤں گا بچہ تو یہاں آگئے لیکن علیفی سے اور چھوٹے کو دوال کا ساتھ جانگے میں اور کتنی دے لگے گی تم فکر مت کرو یہ کام بھی چندی ہو جائے گا ایک بچے کو تمہیں پہلے ہی بکری بنا چوئی اب بچے ہوئے باقی بچوں کو بھی بہت چندی بکری بنا دوں گی اور شب یہ سارے بچے بکری بن جائیں گے تب علیفی خود ہی بکری کی طرح میں میں کرتی ہوئی علیف اور چھوٹے کو دوال کا ست چکل دے گی مجھے علیفی نے بہت سمجھایا تھا لیکن کھانے کے لالرج میں میں نے اس کے بات نہیں مانی اور بکری بن گیا مجھے علیفی کو چادو گنن کی سچائی بتانی ہوگی کہ یہ چالشواروں سے ملی ہوئی ہے بکری بکری اچانک سے کمرے میں کیسے آگئی ارے علیفی یہ بکری کہاں سے آگئی پتہ نہیں دادی اچانک سے کمرے میں آگئی ارے علیفی یہ بکری یہاں کیسے آگئی علیفی دادی ہماری اصلی دادی نہیں ہے یہ چور ہے رومانہ ہے یہ لگتے اسے بھوک لگی ہے صحیح کہہ رہی ہو اسے بھوک ہی لگی ہوگی میں اسے باہر لے جا کر گھاس کھلا دیتی ہوں نہیں آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں آپ سو جائیے میں اسے گھاس کھلا کر رہتی ہوں میں بھوک لگی ہے نا ہم گھاس کھائیں گے چلو اٹھو ارے اٹھو حلیفی میں کیا بول رہا ہوں تم کیا سنجھی ہو میں بکری نہیں ہوں اور میں گھاس نہیں کھاؤں گا بکری بن کر بھی دماغ لگا رہا ہے یہ بیپ کو اشارے سے بتانا چاہتا ہے اپنے ساتھیوں کو کہ یہ ان کا پویا ہے پویا پویا کہاں گیا تاتھی پویا پویا کو دیکھا آپ نے پویا بہت خطرناک جنگل رہی ہے رات بھی بہت ہو رہے وہ کہیں بھی جا سکتا ہے ہمیں پویا کو دوننا ہوگا چی امی جان آپ نے ہمیں یاد کیا ہاں آئیے یہ دیکھیں یہ کچھ خاص طوف ہے شہزادے نے خاص آپ کے لیے یہ ساری چیزیں بنوائی ہیں یہ تو بہت قیمتی لگ رہے ہیں ہم اسے کیسے لے سکتے ہیں مرجینا جب پہلی بار شہزادے نے آپ کے جان بچائی تھی اور پہلی بار آپ کو محل لکھ کر آئے تھے اسی وقت ہم نے ان کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا آپ کے لیے چاہن اور پرواہ اور پھر دیرے دیرے آپ نے آپ کے نیک دل سے ہم سب کے دل میں جگہ بنا لیا ہم آپ ہمارے زندگی کا حصہ ہیں موسیقا اور اب ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہزادے کے زندگی کا حصہ بن جائیں آپ ہمارے شہزادے کے ساتھ نکاہ کرلیجی بولیئے شہزادی کیا آپ ہمارے شہزادے سے نکاہ کریں گی یہ تو اس حیوان کے ساتھ مرچینہ کا نکاہ کرانا چاہتی ہے میری بچی آج تک ہم نے آپ سے کچھ نہیں چاہا اور نہ ہی کچھ مانگا پر آج ہم پہلے بار آپ سے ہمارے بیٹے کی چاہت مانگ رہے ہیں اس کی خوشی مانگ رہے ہیں جو آپ میں ہے کہ آپ ہمارے شہزادے سے نکاہ کریں گی کہ آپ ہماری یہ مراد پوری کریں گی بے گم ساہی باہر آپ کیلئے گرم گرم کعوا لے کر آئے ہیں شہزادی باتا رہی تھی کہ آپ مدلہ تھوڑا خراب ہے تو یہ کعوا پیتے یہ آپ بلکل چوست درست ہو جائیں گی مارجینہ بٹھا کوئی جلدباس ہی نہیں تم اپنا وقت لو منان سے سوچو پھر چواب دو بے شک بیسے بھی جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے شہزادی آپ تو شیطان ہے نہیں اس لئے جو فیصلہ لیجے گا سوچ سمجھ کر لیجے گا میں اسے کس مدل پر بات کر رہے تھے آپ لو ملازم ہو ملازم ہی رہو کستاک ہی معاف بیگم صاحبہ وہ کیا ہے نا میرے اببو ہر فیصلہ لینے سے پہلے میری سلاح لے لیتے ہیں تو بس سبان فسل گئی اب اس سبان کو تھوڑی نہ پتا ہے کہ آگے اببو نہیں امی گھڑی ہے وہ بھی شہزادے کی کستاک اگر تم عبدال کے بیٹے نہیں ہوتے تو اسی وقت تمہارا سر کلم کر کے پھکوا دیتے ہیں چلے جائیے یہاں سے اور ہمارے کمرے میں ہماری اجازت کے بینا داخل ہونے کی گستاکھی بھی مت کرنا نکل جائیے یہاں سے جی بھی کم صاحبہ ہمیں ماف کر دیجئے گا شہزادی اگر آپ بھی میرے ساتھ باورچی خانے چل کے مجھے بتا دیتیم کہ شہزادے کے لیے صبح خانے میں کیا بنانا ہے تو بہتر ہوتا پتا چلا مجھ سے کوئی گربڑ ہو گئی تو آپ بھی مجھ پر بیگم صاحبہ کی طرح پارس نہ پڑے چی امی جان کیا ہم جائے ضرور بے شک آج تم نے ہاں نہ بولا ہوں لیکن شہزادے کے ساتھ تمہارا نکاہ ہوگا اور ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں ضرور کامیاب ہوں ضرور کامیاب ہوں ضرور کامیاب ہوں